جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر بے جاؤ علم حاصل کرو اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا علم کا انقلاب آیا مسلمان سائنٹس بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا وہ جو بیت الحکمہ تھا ہاؤس آف وزڈم ساری دنیا سے کتابیں لائیں ٹرانسلیٹ کی نولیج سینٹر بن گیا ایسی ایسی مسلمان دنیا میں کوردوما میں مسلم سپین میں ایک لائبری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھی تو سینٹر آف لرنگ بن گیا مسلمان لیکن جو سب سے امپورٹن چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جو انسان ان کی سنت پر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا نامدو ونسلی علیہ رسولِ القریم وینکور کی جان دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین دل اپنا پاکستان میں اس ہفتے کے پروگرام میں ہم آپ کو وینکور کی سرگرمیات دکھائیں گے جہاں پہ زیادہ تر پروگرام ناتیہ پروگرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش کے بارے میں ہوئے بارہ رویل کو انتہائی عقیدت کے ساتھ وینکور اور دنیا بھر میں منایا گیا سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوا اے کھیر مقدم کے ترانے گن گناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کھیتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وآلہ وسلم دائمًا آبادًا آلہ بی بی کا خیری کھلکی کوئی میں گل از رو خطا مختا نازک بدنی رہ بدنی رہ بدنی رہ بدنی رہ بدنی رہ بل بل زی تو آ مختا شیری سخنی رہ سخنی رہ سخنی رہ سخنی رہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمدِ خدا سے تر ہے زبانِ کالوں میں رس گھولتی ہے آزانِ کالوں میں رس گھولتی ہے آزانِ بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر اس دنیا میں ان کی بوسط کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا پیغام دیا اس امن کے پیغام کے ساتھ سب سے پہلے ایک اللہ کا جو کانسپٹ ہے اسے جس طرح سے باقی نبیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت اور باقی نبیوں نے ایک اللہ اور اس کی وعدانیت پر جو یقین رکھنے کا جو پیغام دیا انسانیت کا پیغام دیا وہ آج تک اور اسی دنیا تک باعث مثل ہے ایک مثال کے طور پر رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت بنا کر دنیا میں بھیجا وہ صرف مسلمانوں ہی کے نبی نہیں وہ تو پوری دنیا میں پوری دنیا کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپرا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موڈرن دنیا میں چودہ سو پچاس سال پہلے جو کہ جب موڈرن دنیا میں اس لیے کہوں گا کہ انسان کا ذہن اس وقت ایکسپٹ کرنے کی حالت میں تھا کہ وہ قرآن جیسے ایک بڑے علم کو اپنے دل و دماغ میں اتار لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو ناظرین ہم اس پروگرام میں کچھ ناتیں بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھ سر ہی ہے بنکور کی جان دے لپنا پاکستان سادیا میں آئی ویڑے تیرے کہن دی سادیا میں آئی تیرے ویڑے تو دے دے میں نو لال آمینہ کھن دی سادیا میں آئی تیرے کھن دی سادیا میں آئی تیرے موسیقی 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 نظرین پاکستان میں سیول اور ملٹی کے درمیان جو ہمیشہ پاور کا ایک ایشو رہتا ہے اور اس میں یقیناً جو آئین کی بالدستی اور اس پر عمل کرنے ہی سے وہاں پہ جو حکومتوں کے درمیان اور اجداروں کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے نظرین چینی آٹا دال چاول کی جو لائنیں لگتی تھیں آئل کی لائنیں لگتی تھیں ہمیں یاد ہے ہم نے بھی ان لائنوں میں جب پوٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا ذکر کیا تو وہ ہم بہت ہی بچے تھے سکول گوئنگ تھے اس وقت بھی پوٹو نے ہمیں لائنوں میں کھڑا کروایا گیا اور کبھی آٹے کی لائن کبھی چینی کی اور کبھی گھی کی لائنوں میں لگوایا گیا تو اس ملک میں تاجر حضرات سیول سوسائیٹی اور سیاسی لوگ خاص طور پر تاجر حضرات اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں ان کے اپنے اپنے ذاتی انٹریسٹ ہوتے ہیں اور ان انٹریسٹ کی وجہ سے وہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جب تک پاکستان میں فری مارکٹ نہیں ہوگی اور لوگ ذخیرہ اندوزی پر سزائے نہیں دی جائیں گی تو وہاں پر فوڈ کی اسی طرح شاٹے رہے گی اور بلکہ پاکستان میں تو دنیا بھر سے اب اجناس اور سبزیاں دالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں اور پاکستان میں اپنی جو پیداوار ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو نظرین یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو کہ جب تک وہاں کے لوگ خود نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا تو اور اسی طرح جو پاکستان کے ادارے ہیں بیورکریٹس اور پھر سیاسی پارٹیاں اور کچھ حد تک جو ہے وہاں کے جو وہ ادارے جو کے پاور کنٹرول کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ مل جل کر وہاں پہ کام کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور کرپشن پر سخت سے سخت ضائع دی جائیں تو آئیے نظرین ہم آپ کو ایک اور نال سنا دے ہیں موسیقی 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 جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح تیبہ کو ہو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو ہو جائے جزاکرلہ جزاکرلہ کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ت unrealistic سبحان اللہ حسنان و زدہ ب thirds خنیرہ گل ازرو خطا مختا نازک بدنیرہ 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 ہر کس کے لبے لال تُرا دیدہ بد گفت ہر کس کے لبے لال تُرا دیدہ بد گفت حقا کے چھوش کندہ عقیت یا منیرہ یا منیرہ یا منیرہ یا منیرہ حقا کے چھوش کندہ عقیت یا منیرہ خیات ازل دوخ تا بر قامت زیبا خیات ازل دوخ تا بر قامت زیبا سر وے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ہی جامے سر وے چمنی را چمنی را چمنی را حضر جامی بیچار ارسانید سلامیں حضر جامی بیچار ارسانید سلامیں بردر گہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردر گہ دربارے رسول مدنی را مدنی را مدھنی را مدھنی را رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ مانگ بھت کے چندر شاہر اللہ اللہ نبی کا گھرانا مانگ بھت کے چندر شاہر اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل ہے اللہ 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 نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کھرانا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ کرانا وراؤل ہرا ہے لب پہ ہے تذکیر بنجتا کے پھول مہکے ہیں میرے جمع کے لب پہ ہم ہے تذکیر بنجتا کے پھول مہکے ہیں میرے چمل کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل ہے امتی ہوں میں شاہ زمل کا امتی ہوں میں شاہ زمل کا ہوں بھی کاری میں آقا حسن کا سر کے جاؤں میں ان کی عطا پر سر کے جاؤں میں ان کی عطا پر دین والے نے سب بچ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے نام پر تیرے قربان جاؤں نام پر تیرے قربان جاؤں ہم غریبوں کا دعا سرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل اللہ خیر سے تم ہی خیر برا ہو اور تم ہی سیدل انبیاء ہو کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا تیرے رب کا یہ ہی فیصلہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤل وراؤل میرا بھی ہے حضرین بارہ رب العبل کے حوالت سے یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا دیکھتے رہیے ونکور کی جان دل اپنا پاکستان موسیقی